چلیے میں شاہد علی کے پاس جا رہا ہوں شاہد بھائی میں ماتھرا والے معاملے پر آؤں گا چونکہ آپ ایک وکیل بھی ہیں لیکن اس سے پہلے رشیدی صاحب پلیز پلیز شاہد شاہد علی جی اس سے پہلے آپ کی بھی میں پرتکریہ مانگ رہا ہوں جیسے میں نے رشیدی صاحب سے مانگا تھا مراد آباد کا نام مادھون اگر یہ ویچار آپ کو کیسا لگ رہی ہے یا پھر یہ مانگ کیسی لگ رہی ہے آپ کو راکیش بھائی اگر آپ کونسٹویشن کو پڑھیں گے یا جو بھی ہمارے دیش بہسی ہیں کونسٹویشن کو پڑھیں گے تو کونسٹویشن میں لکھا ہوا ہے جو historical names ہیں نا جو ہسٹری سے باوستہ ہیں انہیں چینج نہیں کیا جا سکتا یہ دیش کے سمدھان میں لکھا ہوا ہے تو اس طرح کی بحث کرنا جو ہسٹری سے باوستہ ہیں نہیں نہیں کہاں لکھا ہے جب بتایا میں نے پڑھا نہیں ہے میں لکھا ہوا ہے سر کونسٹوشن میں لکھا ہوا ہے اچھا کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے تو فیض آف ڈیٹ بھی کوئی ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں جس دن بھی سپنکورٹ کے اندر ان سب چیزوں کے بارے میں بحث ہو گئی نا جیسا الیکٹرال بونڈ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے جس دن بحث ہو گئی آپ یقین جانئے یہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ سے چینج ہو جائے ارے تو شاہید علی بھائی آپ تو وکیل ہیں بیٹھے بیٹھائے آپ کو ایک کیس مل گیا بھائی آپ سنیے نا ارے سنیے سنیے رکھئے 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 ایک نٹ دیئے آپ سنائیے کہ میں پورا سنوں گا کہاں لکھا ہے میں سنوں گا وعدہ کرتا ہوں نہیں نہیں شاہید علی بھائی میرا کیا کیس کریں گے آپ چھوڑیے نا مجھے کیس رس نہیں لڑنا ہے سنیے کیس کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں ارے سنیے نا ایک نٹ رو گیا یہ رشیدی صاحب بیسے ہر بار مسکری اچھی نہیں لگتی ہے سنیے 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 میں بلکل ایک نٹ پہلے میرے سوال کا جواب اچھا پہلے آپ سنائیے چلیے پہلے آپ سنائیے آرٹیکل بولیے بولی بولیے سنائیے جو پڑھ رہے تھے آرٹیکل 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 ففٹی ون اے ہم فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں اس میں تو بس یہ تو کہیں نہیں ہے بہت صاف کہتا ہے اچھا پڑھنے دیجئے نا پڑھئے شاہد بھائی پڑھئے نا میں آپ کو سنائیتا ہوں سنائیتا ہوں آپ کو سنائیتا ہوں آپ کو سنائیتا ہوں آپ کو سن لیجئے ایک آرٹیکل شروع ہو جاتا ہے آرٹیکل ففٹی ون جو کہتا ہے پھر موشن آف انٹرلیشنل پیزن سیگورٹی اس کی بات چھوڑ دیجئے آرٹیکل ففٹی ون اے میں فنڈامنٹل ڈیوٹیز جو آتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اس میں کیا ہے؟ دوارہ پڑھوں میں اس چیز کو نہیں نہیں دوبارہ مت پڑھئے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ نام نہیں بدل سکتے ہیں نہیں نہیں نام نہیں بدل سکتے یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ نام نہیں بدل سکتے ہیں بولیے ریچ ہیریٹیج جو آپ کو اور ہمارا ملا ہوا ہے اس کو باٹیے مت ارے تو سنیے نا کلچر کیا ہے مراد آباد کا ارے تو یہی تو ارے سنیے نا آپ سنیے نا آپ کی بات ارے سنیے شاہد علی بھائی سنیے وکیلیں سنا کریے سنیں گے نہیں تو سنیے نا بھائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ارے سنا کریے شاہد علی سنا کریے پھر سوال کو سمجھیں گے تو جواب دیں گے نمبر ایک بات شاہد علی سنیے آپ نے کتاب سے پڑھ لیا ان کی گوگل ہسٹری بھی پڑھ لیجئے سنیے گوگل ہسٹری نہیں ہے آپ گوگل انیورسٹی سے چلتے ہوں گے وارسپ سے چلتے ہوں گے رشیدی ساتھ اسی لئے آ کر ڈیبیٹ چو میں مسکری کرنے لگتے ہیں بلکل گوگل انیورسٹی نہیں ہے یہ ہماری ریسرچ کی ٹیم نے ہمیں ریسرچ کر کے دیا ہے فہاوہ ہوای کی باتیں نہیں ہیں گوگل اور وارسپ سے چلتے نہیں چلا کرتے ہیں آپ کا یوٹیوب بھلے چل جاگا سرشیدی ساتھ نمبر ایک بات ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے جو باتیں شاہد علی سنیے آپ نے جتنا بھی پڑھا اس میں کہیں بھی نام بدلنے کیلئے منائی ہے کم سے کم میری سمجھ میں نہیں آیا اگر ہے تو آپ بتا دیجئے گا اب آپ جو ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں سنیے شاہد بھائی آپ نے جو ہیریٹیج کی بات کہی ہے بابا باگشور نے بھائی ہیریٹیج گنوایا کہ مرادہ باد سنیے نا مرادہ باد دیم کرولی کی درتی ہے اب سنتے نہیں ہیں پھر آپ جو ہے نہیں سنیں گے اس کے بعد کہیں گے کچھ بھی اللہ اللہ صلی اللہ آدمی آپ بولتے چلے جائیں گے اور سنیے آپ نے کلچر کی بات کہیے تو آجائے گوہتم بھی شاہ جہاں شاہ جہاں دیش کے کلچر میں ہے کیا مگن شاہ سکھ جو آکرانتا تھے اسے اس دیش کا کلچر مانا جائے گا کیا آدرس نہیں مان سکتے ہیں ہمارے اتیاز کا ایک حصہ رہا ہے ہمارے دیش کا ایک حصہ رہا ہے کلچر ہے لال کلے سے کروڑا روپی کی آمدنی کھاتے وہاں یہ کلچر ہے دیش کا آجائے گوہتمی بولی ہمارے باگشور نے ہیریٹیج بنائیں کلچر ہے وہ یہ کلچر ہے شاہ جہاں شاہ جہاں سے لے کے اورنگ جیب تک نوٹیفائیڈ چوڑ تھے لٹے رہے تھے دکیت تھے کیا تھے وہ کون تا پرائی منیسٹر ایسا ہے جو یہ کہنے کہ ساشر نہیں دوں گا میری آواز بھئی مجھے بولنے کے لیے کہا کہا بولنے تو تو میری لنچنگ تو مت کرو میری لنچنگ تو مت کرو میرے 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 بولنے کا ٹائم ہے رشیدی صاحب ایک نٹ ایک نٹ رکی ہے ایک نٹ رکی ہے رشیدی صاحب میں بولن کر رہا ہوں اس طریقے کی باتیں چلے پر بلکل بھی نہیں کوئی بھی بات جو نہیں نہیں کوئی بھی بات جو ہارمونی کو بھگا رہے وہ اس میں فون کا استعمالات میں مت کیا کریے آپ یہ کہہ دیتے ہیں پہلی لائن میں کہ شاہ جاہ کے بیٹے کے نام پر مجھے علاوات کا نام تھا انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا میرے باری کے لنچنگ مت کریے بلکل وہ نے مجھے لنچنگ کی بات نہیں کہتی جا جا گا تمہیں آپ اندر ادر کی بات مت کریے اچھا رکھئے میں میں مسئلہ ہی چینڈ کر دیتا میں مسئلہ ہی چینڈ کر دیتا مجھے دس سیکنڈ کاؤنٹر کرنے جی ریزار سب دس سیکنڈ کاؤنٹر کرنے پہلی بات جو آرٹیکل 51 کا جو انٹرپیٹیشن دیا رونگلی انٹرپیٹیڈ ہے سیم میٹر سپریم کورٹ میں گیا جو اورنگ آباد کا نام بدل کے سنبھاجی نگر کیا گیا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا سپریم کورٹ نے اٹھا کے کہا دیا سٹیٹ کے اپنی سیونٹ شیڈول آف کانسٹیٹوشن میں سٹیٹ کے پاس پورے رائٹس ہے سیکنڈ لسٹ کے اندر وہ اس کے جو جو کام ہے وہ کر سکتی ہے اور یہ کہیں یہ کمپوزٹ کلچر کی جو انہوں نے رونگ انٹرپیٹیشن دی ہے انہوں نے کیا تنچر کیا تھا یہ بھی کچھ رہا ہوں کہ شاید بھائی اس دیش کا کلچر تھا الہاباد کا نام بدلہ سریج آباد کا نام بدلہ دیگران اتنے نام بدلے تو آپ کے پاس بڑیاں کیس تھا سپریم کورٹ نے آپ نے کوئی کیس فائل کیا اس کا گنس میں ہاں یا نہ سر جب ورنگ زیب روڈ نام چینج کیا تھا دلی میں تو اس کا نام کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس نام بدلنے کے اس کام کو جو اینڈی ایم سی نے اور دلی سرکار نے کیا تھا کجریوال کے سرکار نے ہم نے اس کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں گئی تھے جو پارلیمنٹ کے تمام بحیثیں بھی ہم نے اس کے اندر لگائی تھے کیا ہوا تھا کورٹ میں گئے تو نتیجہ بھی بتا دیجے کیس کا اسٹیٹس جس دن ہونڈے پھر کیا ہے راکش بھائی میں ایک آگے کی بات کہہ رہا ہوں آپ پورے دیش کا نام چینج کر لیجے دیش کا بنا مجھے بتا دیجے میں پوچھ رہا ہوں کیس کا اسٹیٹس کیا ہے جو روڈ بدلنے کا نام نکر ہے کٹ ٹائٹل کی اب پیسہ نہیں آنے والا ہے آپ کے پاس میں پوچھ رہا ہوں اب پیسہ نہیں آئے گا جو کیس آپ ہارے گئے تھے وقیل صاحب کس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا میں نے آپ سے پوچھا میں نے آپ سے پوچھا کیوں رہا اور انگجیب روڈ کا نام بدلہ آپ پورٹ میں گئے اسٹیٹس کیا آپ بولنے ہی رہے ہیں دوسری جگہوں کا نام بدلہ اس کے اس کے لیے آپ گئے آپ بولنے ہی رہے ہیں مطرح پر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ نے وہ سمیں نہیں دیا چلیے باقی